اور وہیں کورونا سنکرمن کو لے کر سخت گائیڈ لائنز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے تیوہار کو لے کر دلی سے لے کر مہاراشتر تک سختی برتی جا رہی ہے ہولی پر سارجنک کارکرموں پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے پارک بازار اور دھارمک ستھلوں پر سمہاروں پر بیل لگا دیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں نیم توڑنے والوں پر جرمانہ اور قانونی کاروائی کی چتابی دی گئی ہے ماسک نہیں لگانے اور سوشل ڈسٹینسنگ توڑنے پر جرمانہ بھرنا ہوگا دلی سے لے کر مہاراشتر تک کیونکہ ایک بار پھر سے کورونا کے کیس کافی بڑھ رہا ہے دیش بھر میں گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا ہوگا تیوہار کے ساتھ یہ کلیر کیا گیا ہے ادھر مہاراشتر میں کورونا کی دوسری لہر سے ایک بار پھر سے لگ سکتا ہے لاؤگ ڈاؤن یہ بڑی خبر ہے سیم ادھر تھاکرے نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھاک کی ہے مہاراشتر میں لاؤگ ڈاؤن کے لیے روٹ میپ کو تیار کیا گیا ہے پندرہ اپریل تک رات آٹھ بجے سے لے کر سبسات بجے تک نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے کورونا گائیڈ لائنز کا پالن نہیں جو لوگ کر رہے ہیں اسی کے مدنظر دوبارہ سے لاؤگ ڈاؤن لگانا پڑ سکتا ہے لاؤگ ڈاؤن لگانا ہی بہتر رہے گا یہ ادھر تھاکرے کی طرف سے صاف کہا گیا ہے ممبئی میں کورونا کے 6923 نئے معاملے سامنے آئے ہیں آٹھ کی موت ہوئی ہے تو اکیلے ممبئی کا یہ حال ہے پوری مہاراشتر کی بات کرے چالیس ہزار سے زیادہ کیس ریپورٹ کیے جا رہے ہیں ادھر دلی کے اگر بات کرے تو دلی میں بھی کورونا ایک بار پھر سے بہت تیزی کے ساتھ اپنے پاہ پسار رہا ہے بیتے چار دنوں سے دلی میں روزانہ پندرہ سو سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے اٹھارہ سو اکیاسی نئے کیس سامنے آئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کورونا سے نو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے دلی میں کل چھے لاکھ ستاون ہزار سات سو پندرہ کیس سامنے آئے ہیں اور ابھی تک گیارہ ہزار چھے موتیں دلی میں ہو چکی ہیں بڑی خبار دیش میں کورونا ریٹنز سے کوہنا مچا ہوا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے اٹھ سٹھ ہزار دو سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں دیش میں بیتے چوبیس گھنٹے میں دو سو پچانوے لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے دیش میں کورونا سے ابھی تک ایک لاکھ سٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی لوگوں کی جان جا چکی ہے دیش میں کورونا کے کل پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو سرسٹھ کیس ایکٹیو ہے